اب کرسمس کا توہار آنے والا ہے یہ توہار آپ سب کو بھی پتا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہے کہ یہ عیسائیوں کا توہار ہے عیسائی مسینریاں اس کو چلا رہی ہے وہ اپنے حساب سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیار کیا جاتا ہے ان کو کچھ باٹا جاتا ہے اور سماج میں بہت زیادہ پھیلاؤ دکھائی دے رہا ہے ان چیزوں کا یہ سب ایک سوچا سمجھا ایک پلان تیار کر کے اور درم کو بدلنے کا جو کھیل شروع ہوا ہے یہ آج سے نہیں ہے بہت سمیہ سے چل رہا ہے لیکن پہلے یہ بڑے بڑے شہروں کے اندر ہوتا تھا پہلے یہ دیش کے لیول پر ہوتا تھا پھر یہ راجدانیوں کے اندر شروع ہوا پھر ڈسٹک لیول کے اوپر شروع ہوا پھر بلوکوں میں چلا گیا اب گاؤں گاؤں تک یہ پھیل چکا ہے اب تو عیسائی مسینریاں سکول چلا رہی ہیں جو بچوں کو دیرے 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 عیسائیت کی اور لے جا کر کے عیسائی بنا دیتے ہیں آپ جب آس پاس دیکھو گے چاروں طرف نظر دوڑا کر کے آپ کے چاروں اور جو گریب لوگ ہیں جن کو آپ چھوٹی تجزاتی کا لوگ سمجھتے ہیں جن کو آپ تچھ سمجھتے ہیں ان کو لالچ دیا جاتا ہے نوکریوں کا لالچ دیا جاتا ہے پیسے کا دیا جاتا ہے کشٹ نیوارن کا دیا جاتا ہے آپ کے سہروں میں پوسٹر دکھائی دیں گے پربو عیسو کے چمتکار انہوں نے یہ چمتکار کر دیئے آپ چمتکار دیکھو گے بڑے بڑے سٹیج لگے ہوتے ہیں ان کے اوپر بلکل پورا پلیٹ فورم تیار کر کے فلمی ڈھنگ سے فلمی انداد سے بڑے بڑے میوزک ساؤنڈ چلا کر کے اور آپ کا دماغ اس طرح سے سیٹ کر دیا جاتا ہے مائنڈ واس کر دیا جاتا ہے جیسے آپ کے سب کشٹ یہی دور کر سکتے ہیں یہی سب کچھ کر سکتے ہیں یہی آپ کے اندر جو بری آتمائیں ان کو دور کر سکتے ہیں نوکریاں دلا سکتے ہیں پریوار میں جو دکھ اور کشٹ آ رہے ہیں ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں کچھ مرے ہوئے لوگوں کو سٹیج کے اوپر فلمی انداز میں اٹھا کر کے لائے جاتا ہے وہ اٹھ کے ناچنے کودنے لگتے ہیں مائیک پکڑ کے کچھ کچھ بولنے لگتے ہیں کیا آپ کا دماغ کام نہیں کرتا کیا آپ کی بودھی کام نہیں کرتی کیا آپ کا دماغ سو گیا ہے کیا آپ کے وچار ختم ہو گئے ہیں جب ہندو سنت اگر آپ کو جھگانے کا پریاس کرتے ہیں تو آپ کے بہت ترک کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے وید بولنے لگتے ہیں تو آپ لوگ بلکل ایک دم سے بدل جاتے اور ناستک ہو جاتے ہو سننا تک پسند نہیں کرتے جب ہمارے رشی مونی ایک ایک چیز کو ویگیانک طریقے سے آپ کے سامنے پرستوت کرتے ہیں تو آپ ترکوں کے امبار لگا دیتے ہیں وہاں ترک آپ کے کہاں گائب ہو گئے کیا آپ کچھ بھی ہو آستک ہو ناستک ہو ہندو تو ہو گئے آپ یا ہندو بھی نہیں ہو اگر ہندو بھی نہیں ہو تو آپ اور ہو کیا آپ تو انسان بھی نہیں ہو کیونکہ انسانیت بھی مر چکی ہے جب آپ کے آس پاس لوگ آپ کے چاروں طرف لوگوں کو جھوٹ بول کر کے بہلا کر کے بے وکوف بنا کر کے اور پاکھنڈ گازال پھیلا کر کے اور اس کے اندر یہ مسینریاں دھرم کو توڑنے کا کام کرتی ہیں تو آپ اتنا بھی نہیں دیکھ سکتے پھر کیسے ترک کرو گے کیا آپ کے ترک کے الگھر تک سمیت ہو گئے ہیں یا اپنے لوگوں تک سمیت ہو گئے ہیں یا اپنا دائرہ بنا لیا ہے یا آپ کے اوفیسوں تک ترک سمیت کر دیئے ہیں آپ نے یا بس اپنے ہندو لوگوں کے ساتھ وعد پرتی وعد کرتے رہتے ہیں کیا ترک بھی ترک اپنے ہی لوگوں کے ساتھ آپ وہاں دھیان رکھئے وہ بھی اپنے بھائی ہیں وہ بھی اپنا پریوار ہے وہ بھی اپنے ہندو ہیں ایک ایک کو سمجھائیے جہاں آپ کو اس پرکار کا ویبھار لگے لوگ دکھائی دے یہ سب کرائے کے لوگ ہیں آپ کو دیکھتے ہی بھاگنے لگیں گے آپ دو سوال کرو گے یہ نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے ان کے اندر اتنا ستی تو نہیں ہے کیونکہ جب ایشاہ مسیح تک وہاں سے بھاگ کر کے کسمیر کے اندر سرن لی تھی ہندوستان کے اندر سرن لی تھی تو ان کے ششیاں کیسے ہوں گے وہ کیسے رکیں گے وہ بھی نہیں رکیں گے آپ نے بائیبل نہیں پڑھا انہوں نے جو یہ بول رہے ہیں انہوں نے خود تک نہیں پڑھا آپ کیسے پڑھو گے جب آپ بائیبل کو پڑھو گے پتا چلے کہ سرک سے اوپر تو کچھ لکھائی نہیں ہوا ہے ہمارے جو عام بول چال کی جو بحثہ ہے ہمارے جو بجرگ ہے اگر آپ ان کے پاس بیٹھو گے اور بائیبل کو ملاو گے اس سے زیادہ ان کے اندر کوئی گیان نہیں ہے ان کے اندر ایک بھی گیان کا ایک اکثر تک نہیں لکھا ہے انہیں تو یہ بھی نہیں پتا گیان شروع کہاں سے ہوتا ہے بس سرک تک کی باتیں کی گئی ہیں اچھے کرم کرو اچھی طرح رہو پیار پریم سے رہو ساماجک دو چار باتیں لکھ رکھی ہیں وہ بھی وہ یہی سے سیکھ کر کے گئے تھے جیسے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوڈیوں کو ٹھیک کر دیا لکوا گرست کو ٹھیک کر دیا ارے یہ تو ہمارے چھوٹی چھوٹی جو صدیان کیے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی کرتے رہتے ہیں اس میں گیان کا کون سا مہتو ہے آپ کب سمجھو گے سب کچھ سارا سب کچھ پلان کیا جا رہا ہے آپ کو نیچے 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 اور نیچے لے جانے کے لیے لیکن یہ ہندو درم اتنا مجبوط ہے اس کی نیو اتنی گہری ہے جب سے یہ سرشٹی چلی ہے تب سے یہ چلا آ رہا ہے یہ سناتن ہے یہ آدھی سے ہے یہ آدھی سے نہیں ہے یہ آدھی سے ہے اس کو جتنا بھی جب بھی دوانے کا پریتن کیا گیا ہے تب یہ اور جور سے اٹھ کر کے آیا ہے آپ دیکھ لینا اب بھی یہ اور زیادہ جور سے اٹھ کر کے آئے گا پہلے بھاگ رہے تھے لوگ عشائیت کی طرف مسلمان بننے کی طرف خوڑ لگی ہوئی ہے آپ دھیان کرو تھوڑا سا ہمارے ویدوں کو سمجھو ہمارے گرنتوں کو سمجھو ہمارے ڈیشی مونیے کی طرف دیکھو ہمارے ایک ایک جو اگینک طریقے سے ایک ایک چیز لکھ دی گئی ہے اس کو کھوز کرو اس کے اوپر ریسرچ کرو اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتاؤ ہمارے ویدوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے سمجھاؤ اپنے بھائیوں کو اپنے پریوار سے باہر مت جانے دو اگر اسی پرکار سے آپ کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ عیسائی سکولوں میں پڑھیں گے کہاں جائیں گے وہ آخر میں جا کر کے وہیں بچ جائیں گے اور وہیں عیسائی ہو جائیں گے ایسے ہی پریورتن ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو جب مائنڈ واس کرنے لگتے ہیں تو دس سال بعد وہ ایک پروپر روپ سے تیار کرتے ہیں یہ بہت پلاننگ کے تحت کام کیا گیا ہے جہاں سے آپ نے سوچنا شروع بھی نہیں کیا آپ تو سوچتے ہیں میرا بچہ انگلی سکول میں پڑھتا ہے اور وہ دوسرے دیش کے لوگ ہیں سکول چلانے والے پروفیسر بھی کبھی آپ جا کر کے دیکھنا ان کی پرارتھنا ہوتی ہے تب کس پرکار کی ہوتی ہے کبھی آپ جا کر کے دیکھنا ان کا عویوار کس پرکار کا ہوتا ہے کبھی آپ دیکھنا کہ کیسے وہ پرارتھنا کرنا سکھاتے ہیں کیسے وہ پڑھنا سکھاتے ہیں کیسے رہنا سکھاتے ہیں آپ جا کر کے دیکھنا آپ جو یہ پہ پنے ہوئے لوگ ہیں ان کے پاس جا کر کے دیکھنا بس ان کا اکباروں میں نام نہیں چھپتا کیوں کیونکہ ان کی ایک تا اتنی ہے کہ کوئی بھی گلتی کرے گا اٹھنے ہی نہیں دیں گے اس بات کو وہیں دبا دیں گے پیسے اور پاور اور رازنیتی کے دباؤ سے اور ہمارا اگر کوئی بھی سنت اگر بیمار بھی ہو جائے کچھ کیا ہو نہ کیا ہو تو سب نیوز چینل کے اوپر اٹھا اٹھا کر کے دکھاتے ہیں اٹھا اٹھا کر کے دکھاتے ہیں ایسا منا دیتے ہیں جس پرکار سے آپ نے فلمیں دیکھیں گے فلموں میں گنڈے ہوتے تھے بدماس ہوتے تھے یہ سب کھیل چل رہا ہے ہمارے جو فلمیں دیکھ لیجی آپ کس پرکار سے ان کو بہت شانتی پیریہ دکھایا گیا ہے ہمارے مندر کے پجاری تک ترشیل اٹھا کر کے مار دیتے ہیں یہ کیا چل رہا ہے یہ کیسا کھیل چل رہا ہے آپ اس کو سمجھئے آج ہمارے بچوں سے کوئی پوچھے رام نمک کب ہوگی کرسنج نمازٹ میں کب ہے سرد پرنی ماں کب ہے ماغ پرنی ماں کب ہے کوئی نہیں بتاتا کوئی نہیں بولتا لیکن پوچھئے کرسیمس کب کی ہے تب ہی بتائیں یہ دیسمبر کے اندر ہے پچیس کی کیوں 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 چھوٹے چھوٹے جو اپھار دیے جاتے ہیں چوکلیٹ باٹی جاتی ہے ٹوفیاں باٹی جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں دیکھ کر کے دیکھ کر کے بچوں کو لبھایا جاتا ہے ہم اپنے تواروں پر کیوں نہیں باٹھتے ہم بھی تو کر سکتے ہم کیوں نہیں کر سکتے جب ہم کریں گے تو کہاں جائیں گے وہ کہاں بھاگیں گے کیونکہ ہمارے پاس تو وید بھی ہیں سب سے مہتوب پورا گرند ہے ہمارے پاس تو گیتہ بھی ہے جو سمیں اس کی وانی ہے جس کا آج تک گیان کا پرکاس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو اپنی صد بھی ہیں اور بن بن سنتوں کی وانیاں بھی ہیں جنہوں نے اتنی چڑھائیاں کی یہ تو بس سورک تک کی باتیں کرتے ہیں انہیں تو آگے کا راستہ ہی نہیں معلوم جو آدمی سمجھدار ہے جو جانتا ہے ہم نے کھوج کی ہے سب آپ کے سامنے رکھیں گے بہت جلدی کیونکہ جو جانتا ہے جو سمجھتا ہے ان کے پرانے نیم بھی آپ کے سامنے ہوں گے نئے نیم بھی سامنے ہوں گے تب آپ کو پتا چلے گا یہ تو کچھ نہیں ہے یہ تو ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے یہ سسٹم یہ تو ہے ہی نہیں کچھ بھی بس پانی میں ڈوب کی لگوائی وہ بھی ہماری جو جیسے ہم گنگا میں ڈوب کی لگانا سیکھ لیا جیسے سیسے بنانے تھے ویسے سیسے بنانے سیکھ لیے ارے سب کچھ کوپی کیا جا رہا ہے کس سے ہماری ریشی منیوں سے کہاں سے ان کے پاس تو کوئی پدتی ہی نہیں ہے دھیان کی ہمارے ریشی منیوں کی دھیان کی پدتیاں چوری کر کر کے کر کر کے یہ کوشش کر رہے ہیں اپنے نام کے اوپر پیٹنٹ کرا رہے ہیں یوگ کی پدتیوں کو لیکن کتنا بھی کراتے رہے جو سچائی اور سار ہے وہ تو سب کو پتا ہے اور آپ لوگوں کو بھی پتا ہے تو آپ دھیان رکھئے اور کوشش کیجئے کہ اپنے طرف چاروں طرف جو دھرمان ترن ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کیا جا اس کے یہ جو دھرم کے نام کے اوپر جو لوگوں کے کسٹوں کے نام کے اوپر آپ لوگوں کے جیون کے ساتھ کھیل رہے ہیں ایسا مت کھیلنے دیجئے اور ان بھائیوں کو جو دھرم پریورتن کرا رہے ہیں کی کچھ پیسے لیے اور ان کے ایجنٹ بن گئی انہیں بھی سمجھائیے کہ اس پرکار سے ایجنٹ مت بنو ہمارا ہی نقشان ہے اس کے اندر اور جو بھائی ان کے جا کر کے یہ سب بن رہے ہیں انہیں بھی سمجھائیے کہ ہم ہندو ہیں سناتنی ہیں سدا سے ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں ہے جب آپ سمجھاؤ گے تو وہ سمجھ بھی جائیں گے مان بھی جائیں گے ہم نے بھی بہت کوشش کی ہے اس کے اوپر اور جب سب مل کے کیونکہ ایک آدمی سو آدمی ہزار آدمی کتنا کام کر سکیں گے لیکن آپ کروڑوں لوگ جہاں بھی ہوں گے اگر وہی سے کام شروع کریں گے آس پاس چاروں طرف آپ دھیان رکھیں گے تو کام اپنے آپ ہی ہو جائے گا کیونکہ جاگتے ہوئے آدمی کے اوپر کوئی سندھ نہیں لگاتا تو اسی پرکار سے جب آپ چاروں طرف سے جاگ رکھوں گے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا آپ کو اسی پرکار سے سب بدل جائے گا اور پربھاو ہو جائے گا دیکھنا آپ سناتن کا دوج کوئی روک نہیں سکتا سناتن کا دھرد دوج پورے ویشو میں لہرائے گا اور دیرے دیرے یہ دھرم بہت دور تک سب کو دباتا چلا جائے گا کیونکہ سمیں اور پرشتیتیاں ہوتی ہیں یہ اکھتا ہی چلا جاتا ہے لوگوں کو لگتا اب سناتن دھرم ختم ہوگا لیکن یہ ختم کبھی نہیں ہوتا نہ ہوا ہے جب 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 اس کے ضرورت ہوتی ہے تب تب سنتوں نے اوتاروں نے یہاں در را کے اوپر آ کر کے اس کو بچانے کی کوشش کی ہے میں بس اتنا ہی کہوں گا آپ چیاروں طرف سے سب کا دھیان رکھو کہیں آپ کے پریوار کے کسی صدق سے تو وہ توڑ کر کے لے کے نہیں جا رہا کہیں آپ کے دھرم میں سے کہیں آپ کے پریوار سے کوئی صدق سے کم نہ ہو میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا